سر شفیق ہائفہ کو بلا رہے ہیں ملازم نے آقا کہا تو سب کی گزنیں ہائفہ کی جانے موڑی وہ سب کو نظر انداز کرتی اٹھ کر ہی پھر اندر دا ہوئی اور سلام کے بنا اس شخص کو نظر انداز کیے شفیق سار کو دیکھا صاحب نے بلوایا جی ہائفہ بیٹا اس دن پارٹی میں آپ کا بیگ رہ گیا تھا بسرہ بیزاد مجھ سے ملنا چاہتے تھے تو یہ بھی ساتھ جائے تینکیو سار اس نے بیگ تھاما اور باہر نکل گئی اب کی بار بھی اس کو نہیں دیکھا تھا اور یہی چیز بہزاد شاہ کو حضب نہیں ہوئی تھی پھر ملاقات ہو گئے وہ شفیق سے کہتے بار نکل گئے جبکہ اب بیز ساب کے نگاہیں اسے پار تھے اسے بات کیے بغیر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن سب کو ایک ہی آفیس بیان میں بارتے دیکھ وہ سٹیرنگ میڈ پر ہاتھ مار کر آ گیا مل گیا بیگ سائمہ بیگم اس کے ہاتھ میں اس کا بیگ دیکھتے اس افسار کیے کیونکہ اس نے کافی باب اللہ مجھا رکھا تھا اس بیگ کے لئے جی کہاں سے آفیس میں ہی وہ بولتی کھانا کھانے لگی ہائی فا بیٹا تبیہ ٹھیک ہے اسے کل سے ہموشتے کا سکندر صاحب نے اس افسار کیا جی بابا بس سر میں درد ہے اچھا چلو دوالو اور رام کرو وہ بولے تو وہ کھانا کھا کر دوال لیتی کمرے میں چلی گی اسے بہزاشا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس نے سوچ لیا تھا وہ کوئی انٹرویو اس شخص کا نہیں لے گی مستقبل میں کبھی وہ بول گئی تھی کہ اس نام کے کسی شخص کو بجانتی بھی تھی لیکن اگلی صبح اپنے سامنے بہزاشا کو دیکھتے وہ تھٹکی تھی آج وہ لیٹ ہو گئی تھی اس لیے اس اسکندر صاحب نے چھوڑا تھا بہزاشا نے گھڑ وہیں آفیس سے کچھ دور دیکھتے وہ تھٹکی ضرورتے لیے پھر نزنداز کر دیا مصر حیفہ حیفہ نے اپنے نام کے بکار سنگار بھی نزنداز کیا حیفہ کیا آپ چاہتی ہیں پوری سرک پا مجھول لوگ رکھ کر ہماری بات سنیں وہ سنجدی سے پہلے تو حیفہ کے قدم دھویں واپس اس طاقت تیزی سے آئی مصرح بہزاد مجھے نہیں لاتا ہمیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور جو آپ اس دن کر چکے ہیں اس کے بعد میں اپنی اجاداست کے صفوزی آپ کو مٹا چکی ہوں اور یوں سرک پا کھڑے ہوگا مجھے محاطب کر میں بھی آپ کو ایسے ہی ظلیل کر سکتے جیسے آپ نے مجھے اپنے آفرز میں کیا تھا اس کی آنکھوں میں آگے دائے بولی وہ کتنی بھی لاپرواقیوں نہ سہی لیکن عزت نب سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا میری بات سنیئے بھی زال شان سنجیزگی سے کہا ابھی میں نے اگر نہیں چاہتی کہ کوئی ہمیں دیکھے تو مہوانی کا راستہ چھوڑی اور میرے ساتھ آئیے ہرگز نہیں وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے ہائیفا وہ مست ہٹا چکا تھا لیکہ ہائیفا نے گروہ نہیں کیا آپ کو سمجھ نہیں آ لی بھی زال شامورہ اس کے نظرے کا تھا کہ وہ تیز سے اس قدموں سے اس سے پہلے ہی اس کی گاڑی تک پہنچ گی کہ کیوں پھر وہ اس کے بازو کو گریفت میں نہ لے لے جلدی بھولی آپ نے اپنے بیگ میں چیزیں چک کالی تھے کہ آپ نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے روکا ہے دو بے دو جوابہ یہ دیکھے ہائیفا آپ کا اس دن نکاب کھل گیا تھا جس کی وجہ سے میں یہاں موجود ہوں وہ سب اچانک ہوا تھا میں ہرگز ہرگز ایسا کرنے کا ورادہ نہیں تھا آپ کا شکریہ اپنی عزت اتنی باکشی تھی مجھے ہائیفا کیا کہ پھر سے نم ہوئی میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی وہ بیگز ایٹیشو دونے لگی کہ بہزا شاہ نے اپنی گارج میں سے نکال کر اس کے آگے کیے میرا مقصد آپ کو رولا نہ نہیں بہزا شاہ بے چین ہوا رولا آپ اس دن چکے ہیں وہ جتنی سب کی میں نے اس دن میں سے اس کی کبھی کسی نے مجھے اتنا رسوان نہیں کیا وہ بقاعدہ رونے لگی تھی بہزا شاہ نے اس کے آگے کھڑے ہوتے اسے بلکل چھبا دیا تھا کہ کسی کے نظر اس پہنا پڑے آئی ایم سوری اور وہ بھول گیا تھا بہزا شاہ اپنی زندگی میں پہلی بار کسی نفع سنفع نازو کے لئے صبح صبح ہاں موجود تھا اپنے سارے کام ملتے بھی کیے اور اب پہلی بار کسی لڑکی سے معافی مانگنا تھا ہائیفا سکندر ہائیفا سکندر ہائیفا کافر سے ہم مجھ پہ وہ کم نہیں چلائے اور پیچھے ہٹیے وہ بولی لیکن بہت سارچہ پیچھے نہیں ہٹا وہ ٹیشو پیپر سے اس کے آگے کیے صاف چہرہ صاف کرے آئیب کے وہ سنجید کی سے بولا تھا اس لڑکی کے آنسوں سے بلکل بسا نہیں آئے تھے آپ ہار لڑکی بیس دی کہنے کے بعد اسے سے یوں صفائی مانگتے ہیں پہلی اور آخری لڑکی ہیں نہائی سادھا لفاظ بیس سے آپ کے بیسے پورے تھے وہ نہ جانے کیوں لیکن آنکھوں میں چمکلی بولا تو ہائیفا نے آنکھیں چھوٹے کیے اسے دیکھا آپ نے میرا بیر کھولا تھا وہ آنکھیں چھوٹے کیے اسے دیکھتے بولی بیزہ نے کندے اچھ گئے اس لڑکی سے زیادہ اس کی آنکھیں بولتی تھی تو میں سمجھو آپ نے مجھے معاف کیا شاید وہ پہلے بار کسی کے سامنے یوں مجھوڑا معافی کا طلبگار بنے اپنے سب کام چھوڑے اپنی میرین کو چھوڑے وہ یوں سرک پکڑے کام سے لاوروہ لڑکی کے سامنے ٹیشو کا ڈبا تھا میں اس کی معافی کے لئے کھڑا تھا اس بیزہ چاہ کو تو وہ خود نہیں جانتا تھا بلکل نہیں اب ہم کبھی نہیں ملیں گے میں آپ کو پلیس زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتی خدا حافظ وہ کہہ تھی آگے بار کے لئے کہ وہ وہیں گھڑا رہا اس کی پوشت کو دیکھتے اس کے کہیں الفاظ ہے آخری الفاظ کے حساب ہے کیا اس نے اس ہاتھ تک ہڑ کیا تھا اسے کہ وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی مستقبل میں اس بعد نے اس کے اندر کی بیچینلی کو مزید رہا دیا تھا وہ گھڑی آفیس کے ترمور کے تھا اور پھر سارا دیر مصور رہا اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کیا آئی ایم سوری سسوری ہو جاتی ہے ہم تمہیں بھی اسے کوئی سہت سہت دینے چاہیے تھی خائفہ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی ان سب میں یہ فاموش کر گئے تھی کہ بیزار شاہ خود چل کے دوبارہ صرف اس کے لئے آیا تھا بائی ملے کچھ پتہ چلا ہے آپ کے بارے میں وہ دونوں اسے کام کرنے کے بعد کافی پھیڑے تھے کیا کہ آپ اس لڑکی سے ملنے کے تکی سے بیزار شاہ جڑکے سے مورا تھا کتنی لڑکیوں کو ملتے ہیں صرفی مجھے کیسے پتہ ہے بس میں نے نظر رکی ہوئے آپ اچھا بتائی پھر کیا کہا اس نے میں نے بیگ واپس کرنا تھا اس کا کر دیا ہاں یہ تو پہلے دن کے بعد لیکن دوسرے دن سر کنارے کیا بات ہوئی وہ بولا تو بیزار نے سکرہ کس نے بتایا ہے تمہیں رومان نے دیکھا تو آپ کو صرفی نے بتایا تو بیزار شاہ نے خون بیچے وہ کیا لینے گیا تھا وہاں پتا نہیں صرفی شاہ نے کندے اچھکائے آپ بتائی تو کیا بات ہوئی کچھ نے سوری بولا میں نے لیکن وہ مجھ سے مستقبل کبھی ملا نہیں چاہتی بیزار شاہ نے اس کے طرف پشت کرتے کہا اور پہلا جھٹکا لگا تھا صرفی شاہ کو کہ بیزار نے کسی سے معافی مانگی تھی وہ بھی کسی لڑکی سے وہ سنجیدی سے اپنی بائی کی پشت کو دیکھنے لگا چلیے کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے وہ بولا تھا کہ بیزار شاہ کا رد عمل دیکھ سکے لگے وہ کچھ نہ بولا عام سی تو تھی وہ اول مجھے کچھ حاصل پسند صرفی شاہ اپنے کمرے میں جاؤ اور رام کرو صرفی شاہ اس کا یہی بات آگے بڑھ گئے تھے وہ کچھ سوٹا اٹھا اسے گھر نائر کیا تھا اپنے کمرے کے در چلا گیا تو میرے صاحبہ ملکات ہوتی آپ سے وہ بولتا آنکھیں مون گیا اور چونکہ لگے صرفی شاہ جس کا روح اسی طرح تھا اس کو دیکھتے تھام گئی دی جیسے پرسکون ہوا تو اس کی چیہ پر ٹھائر سکون مہا کو بے کل کر گیا کہ کوئی مرد اتنا ہمسور بھی ہو سکتا ہے صرفی شاہ اس کی زندگی کا پہلا مرد تھا جس نے اس کی بات کی بات کے لئے یہاں جو اس کے قریب تھا ان کے درمیان موجود رشتہ فرموش تو ہرگز نہیں کیا جا سکتا تھا مہا کے دل کی دھڑکیں دیز ہوئی تو وہ فوراں فون اٹھا تھی اسی آئس کی سے باہر نکل گی اپنے کمر میں آتے اس نے تیزی سے دوارہ بانگیا خون کارتے فون کو دیکھا جس پر خوش قسمتی سے لاکھ نہیں لگا تھا اوفو سے لگا قسمت بھی اس کا ساتھ ایج تھی نہیں تو آج کے دور میں کون فون باپاس فر یا فیس لاکھ نہیں لگاتا تھا شاہد صفیشہ کے پاس کوئی اول فون بھی ہو پرسنل یہ باتیں سب بال میں چھوڑتے اس نے فون کو گنگالا جہاں ریسن کار میں ہی اس سے بائی کا نام جگمگاتا دکھا اس نے آنکھیں باندھ گیا اور انگلی اس نام بڑھا کر دی اور پھر انتظار کر لے ایک کار تین اور پھر چھٹی کار بھر بھی کار مسئول نہ کی کہ دو سے رونا نہ لگا اس کے بعد چاہتے سمو کا نہ ملتا یا رب العالمین پلیس مذہب فرمائے وہ بولی کہ کار اٹھا لگی سب بھی ریتا سیفی سوئے نہیں باری گمبر آواز با ماہا کا دل تھاما اگر وہ بھی اپنے بائی کی اصلیہ جانتا ہوا اور اس کے ساتھ ہوا تو ہیلو وہ سوکھے لبو کو جبان سے تارکتے با مشکل بول جی بہزاد شاہ کا جواب تھیلا ہوا آیا تھا کیا اب سفیر شاہ کے بائی ہیں وہ دوازی کو دیکھتی آئیسا آواز میں بولی تھی جی بیٹا بولی ہے وہ شخص اس سے زیادہ تھا اس لئے اتنا وہ سکون تھا چاہت اس کا دل کے دارے مار مار کروئے ایک واحد اور ہر امید بھی ٹھول گئے تھا اس کے موں سے سسکے لے بولیے مہا پھر سوچس کی باری آواز گونجی تو وہ آنسو کو حلق میں اتار دی گویا ہوئی مجھے نہیں بتا آپ لوگ کون ہیں کیا چاہتے ہیں مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی دشمنی بابا بائی سے ہیں لیکن سے زیادہ مجھے آہم لوگوں کے نفرت حد کے لئے دکھتی ہے کیا میں نے کچھ گلت کیا آپ کے ساتھ کوئی بہن ہوگی پلیز مجھے بارترس کھائے مجھے اپنی بہن سمجھئے میں تو کبھی کسی سے نہیں ملی میں لے کیا بگاڑا ہے آپ کے بائی کا میرے ہاں قیادی کی زندگی گزار ہی مجھے ازادہ کرے میں خوف میں ہوں سننے ہیں آپ آپ کا بائی مجھے خوف سعدہ کرتا ہے وہ مجھے اپنی نفرت میں مار دے گا اور آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروئے وہ چلاتی کالکار کیوں گے ہر سانس بنے لگے آنسو آنکھوں سے آنسو تواتر گیرے تو لڑکڑا دے کدموں سے واپس کا فون رکھا ہے وہ اپنی کمرے میں بند ہوگی وہ اس کا دلہور سے لڑ سلا تھا اگر اس کے بائی نے سفیر شاہ کو سا بتا دیا سفیر شاہ کی آنکھ مستسر بلدے فون سے ہوئی تھی اس کے گھر پر وقت دے گا جو وہ دو بجار ہی دی انہیں فون اٹھا کر دے گا جہاں بائی کا نام سکرین باجر کو مگاڑا تھا اسلام علیکم بائی والکب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوں بہزار شاہ کی آباد میں گیا اپنے مول سنجیدگی کو محسوس کو توسیدہ ہوگا بیٹھا جہاں بلے صبح مجھے بیجا تھا مہاں کہا ہے وہ گی اپنے کمر میں آب کیوں پوچھے مجھ سے ملو آقا فورا اور کارل کار دی گئی تھی تو وہ فراش ہونے چلا گیا باہر نکلتے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہ بھی باہر نکل گیا گیا وہ پکڑا گیا صفیر شاہ کو یہ لگا تھا کہ وہ شخص ہے جسے پکڑا گیا بہزار نے کہتا وہ مل گیا ہے وہ پکڑا گیا لیکن اس مقصد کے لیے نہیں لوائے تمہیں میں اچھا حکمگر بھی صفیر شاہ نے حلقی سے مسکوہر سے کہا مجھ سے محبت کرتے ہو یہ کیسے سوال ہے بھائی صفیر شاہ تڑپ اٹھا بیٹھے رہو کیونکہ اگر محبت کرتے تو مجھے باڑھا ایک بات نہ سمجھانی بڑتی تمہیں بھائی کیا میں نے کچھ غلط کیا آپ مجھ سے نراز ہیں صفیر شاہ نے پورا بہزار شاہ کے ہاتھ ہمیں وہ دنیا کو نراز کر سکتا تھا لیکن بہزار شاہ کوئی نہیں جس نے جان چھرکی تو اس پر اس کا باپ بھائی دوست صاحب تھا صفیر شاہ کے بار میں کیا فیصہ کیا ہے تم نے وہ گہرہ سانس بڑھ گیا بھائی میں اس سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ابھی تو نہیں کم کم کیوں اسے وہی تا عمر قیلت کر کے رکھنے کا ارادہ کی ہوئے ہو کیا فرق پڑتا ہے صفیر شاہ بہزاری سے کندے اچھکا گیا یہ بہزاری میں تمہارے لہچے میں تمہارے بیوی کے لئے آج کے بعد نہ دیکھو مجھے کبھی دوبارہ یہ بتانا نہ پڑے کہ وہ صفیر شاہ کی بیوی ہے سمجھ ہے بھائی کیا بھائی تمہیں اندازہ ہے بھائی کے کتنا تروری ہے وہاں کھیلے رہتے آپ کو کس نے بتایا آج کوئی میرے بائی کی صفاکت کی کہانی مجھے سنا گیا صفیر شاہ کیا یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری بہزار شاہ غصص بولت صفیر نرجٹ سے سار اٹھایا مہا لیکن اس نے کیسے رابطہ کیا بائی سے یہی سوال اس کے دماغ میں گردش کرنا لگا جواب دو مجھے آپ جانتے ہیں مجھے اسے نفرت شاٹ اپ بگواز نہیں صفیر شاہ یہ لفظ میرے سامنے مت بولنا اتنی نفرت تھی تو اسے نکاح میں نہ لیتے پہلے اور اب وہ نکاح میں ہیں تمہارے جان لو کہ بیوی کا درجہ تم نے دیا ہے اسے اس کے زیمداریوں میں میں کوئی کمی نہ دیکھوں دوبارہ اسے وہ مقام دو جس کی وہ حق تا ہے صفیر شاہ سرچہ علیہ برٹھا رہا جاؤ واپس وہی رہو تم جب تک اسے جہانہ لیاؤ ہرکیس نہیں وہ ہماری گھر میں کبھی نہیں آئے گی صفیر شاہ پھٹ پڑا تھا تو تمہاری بھی جگہ نہیں ہے میرے گھر میں پھر اب تب یعنی جب اسے ساتھ دیا بہت دارچہ بولو تو صفیر ٹھاؤ نکل گیا وہ اس ساتھ کو قابل نہیں کر بارا تھا آج پہلے بار اس سے گیر لڑکی کے وجہ سے بہت دارچہ سا اس کے بھائی اس کی جان اس سے ناصر بہ گصہ تھا بلکہ نراض بھی ہوا تھا اس کا دل کے اس لڑکی کو جان سے مار دے وہ رائش ٹرائب کرتا گاہ پہنچا وہ چیزیں لیتا وہ فوراں دوازہ کھل کا واپس لاک کرتا اندر دہلوہ مہا مہا فیض پہڑا فوراں وہ اندر موجود جائنمات پر بٹھی مہا کھلے کا موت اس کے سر پہ کھڑی اس کی ٹانگیں کامنے لگی وہ فوراں کھڑی اور یہاں وہاں دیکھا اس سے دون شانت تھا اس جیسے اس کے غصے سے وہ تیزے سے ٹرائلز کی تابڑی تب نہیں تابعی وہ دوازہ کھلتا اندر دہلوہ سے پہلے کہ وہ بالکولی کے دوازہ باندھ گئے وہ فوراں سے اس کے پاس آتے اسے یہاں اس کو ایسا کرنے سے لوگے اس کے چہرے پس ساتھ اتا ساتھ چھائے تھے دماغ کی شرعہ نے پھولی تھا اور چہرے زب کے مارے صورت تھا بائی سے کیسے رابطہ کیا تم نے وہ دارا تھا مہا کو لگا اس کا بازے ٹوٹے گئے جو اس کے ساتھ گرفت میں تھا بولو فون کال وہ لڑس دے با مجھ کو بولی تمہیں اندازہ ہے تمہاری وجہ سے کیا ہوا وہ شخص جس نے میرے موہ سے نکلے سے پہلے مجھے سب دلوائے ہے جو سب سے نراب سو سکتا ہے مجھ سے نہیں اس کے لئے دنیا میں صرف ایک شخص سے سبھی شام آئینی رکھتا ہے اس نے آئے تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے نہ سب مجھ پا غصہ گیا بلکہ مجھے گار سے نکال آئے وہ گار جہاں وہ میرے بغیر بیر زیادہ دن نہیں رہتے سفیر نے اسے جڑکا دیا جو دیکھتے اس کے آنکوں میں حیرت دڑائی تھی بات ہو سکتی ہے بلکل نہیں وہ سنجیدکی سے کیا تھی آگ بن لگی تو سفیر شام لے گسے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے بھائی کے سامنے تو بلکل ہی چھوٹی سی لگتی تھی انہارے اسمانوں پاٹے میں ہافیس آ جاتا ہوں بھی وہ دمکی دیتا بولا تو ہائرفہ اس کے آگے آرگی کیا مسئلہ ہے بھائی نے سوری کیا تھا آپ سے کون سے بھائی نے وہ لاعلمی کا ظاہر کرتے بولی بھائی زاچہ نے ابھی کال ابھی کال کے بعد اتنی بولی نہیں بنی ہے یہ میری بات سنیے آپ ایکس وائزی یہ ناغسر جو آپ دنوں بھائیوں نے ناک پر بٹھا رکھا ہے نا اپنے تاکرہ کیے دوسروں پر نا جوڑیے وہ ناک چھوڑھتے کڑے تیوروں سے بولی سفیر شام لے دلچس بے سے اسے دکھا پھر مسکرہ دیا ہم سچ میں ماضیت ہوا ہیں ہم اس دن کے لئے لیکن آپ کو ایسے میٹنگ کے دورہ نہیں آنا چاہیے تو وہاں کئی لوگ موجود تھے جو آپ نے دیکھے نہیں چاہید بھائی کی سہت کے ساتھ آپ کا نام بھی آجا تو سکینڈر بن جاتا جو یقیناً آپ کے لئے نقصان دے ہوتا اور آپ فور نہیں کاٹھتے تھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا وہ نرمی سے بولا ہاں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں کسی کو خود پر جو چلانے کا حق نہیں دے تھی وہ نرمی سے بولے بھائی معافی مانگ دو چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کی سفارش کریں سفید شاہ گھر پڑھایا تھا پہلی بار بلکل دست سمجھی ہیں لیکن غلطی آپ دونوں کی تھی تو بھائی کو تو آپ وہ بھائی کو معاف کر دینا چاہیے اچھا چلی ٹھیک ہے کیا یاد کریں گے وہ نہ ہم اس کو سامنے کر دی آدھا سے ان پر پھونک بار دے اسے مسکرانے پر مجبور کر دی یہ آپ ہسے کیوں ہم وہ پھر سے کمر پر ہاتھ رکھتی لڑنے والے انداز میں بولی آپ پر تو نہیں ہے ساہ وہ مسکرانے میں چلتا ہوں ہاں جی جائیے آپ کی سلطنت اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہی کیوں کہ وہ بڑھ بڑھا تھی آگے بڑھ کے جگل ہو سنتا مسکرانے گیا اوف وائی اوف وہ سیدھا بہزاد چاہ کے آفیس آیا تھا جس کے اتا آپ کندر شانہ بنے تھے آج آفیس کے سائے بڑھ کر آپ کو بتا ہے میں کسے مل کر آیا ہوں مجھے اس وقت دلچسپی نہیں شاہ وہ تم نے کتنے دیر سے کام بار دہانے ہی دیا ہائے فائز سکندر سے مل کر آیا ہوں وہ بولا تو بھیزاد شاہ حموش ہو گیا پھر حیرت اور سنجید کی سو سے دیکھا وجہ پوچھ سکتا ہوں ہماری وجہ سے وہ ہٹ ہوئی تھی اس لئے تمہاری وجہ سے نہیں صرف میری وجہ سے اڑکیا مجھ سے اجازت دی تھی تمہیں ایسا کچھ کرنے سے پہلے بھائی وہ کتنی سوئی رہ لگی بہت لڑکا ہے بھیزاد شاہ بھی ہموش ہو گئے تھے ہموش ہو گئے تھے جیسے مزید سے سننا چاہتا معاف کر دیا اس نے آپ کو بھیزاد شاہ نے کہا احساس بڑا آپ تو آپ کو گھر نہیں رہے گا اس لئے پرسکون ہو جائی اور بھول جائے اسے وہ بولا بھیزاد شاہ کے تا ساتھ دیکھتے جو صحت ہوئے تھے میں چلتا ہوں صرف ایچا کہتے باہر نکل گیا بھی سامنا مجھے کچھ پینس چاہیے کونسی پینس سار ہجار پینس وہ بولا تو آئیشہ نے حیرت سے اسے دیکھا میں انتظام کر دی دی اس سار مجھے فائن کوالٹی کی جائے سب سے بہترین وہ خوبصت وہ کے ساتھ وہ کہتے باہر نکل گئے پھر انتظام انتظام کر دے ہر طرح کی منگوہ کو اس تک مہچائی ہائیفہ بیٹی آئیفہ کیلئے آئی ہے پینس نے لاکر اسے ایک چوٹا پھولوں کا گلتا ساتھی اور ساتھ ایک پارسل میرا جی نہیں چچا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مجھے کون بیجے گا معلوم نہیں نام لیکھ لیں انہوں نے کہا تو اس نے چک کیا اور اس پر ہائیفہ سکر اندر لکھا دیکھو جوں گے پھر انہیں واپس بھی دیا وہ اس پر اکیلی شفیق الرحمہ کے کمہ میں اپنی ڈیسک پر بیٹی کام کا تھی پھر لفاوہ کونے لگی تو اس میں سے نیت نے کین ڈیزائن کے حجاب پینس نکلی جسے دیکھ اس کا مو کھل گیا وہ اسے بہت پیاری لگی تھی ساتھ ایک آگل سا ایک بار پھر سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ کو ہرٹ کرنے کی آپ کو آپ کی اجازت کے بنا حال لگانے کی اپنے لہجے کی امید کرتا ہوں اب آپ مجھے معاف کر کے میری بیچانی کو ہتم کریں گے بہت زادر چاہ کیا منفرد اندازہ پہلے تفاہ ہائفہ نے کئی بار اس تحریر کو پڑھا تھا اس کیا دل لڑکت کو سر چکا کہ جیسے ہود بھی اپنا آپ چھپانا چاہو جہاں پر گلال بیکھرا تپل کے لیے اوف میں یہ کیوں رکھوں گی بھوٹی اور پولیوں کا گلدستہ لیتی بھڑھ گئی زین بھائی جی آپ گھر جار ہیں ہاں مجھے کوئی تمہاری تہاں اور اول ٹائم کرنے کا شوق نہیں اس حافظ میں تکیب میں تمام لوگ ہائفہ کو چاہتے تھے اور سب کو وہ بہت پسند تھے اچھا یہ لے لیں آپ اپنی بیوی کو دے دیجئے گا اس نے پولیوں کو گلدستہ اسے دیا اور ساتھ وہ پینس والا پیکٹ بھی کیوں زین گس کی دماغی حال پر شبہ ہوا بس دے دیجئے گا وہ خوش ہو جائی لیکن یہ تمہاری چیزیں ہیں ہائفہ چلے مجھے لیٹھوڑے اچھا یہ لے اس نے ایک پھول نکالا اور واپس انہیں بکڑا ایک میں نے رکھ لیا ہے باقی آپ رکھ لے میرے کسی کام کا نہیں میرا کونسا کوئی شہر ہے جو اسے دوں گی آپ اپنی بیوی کو خوش کر دے وہ بولی تو وہ ہسا پکڑ کے یہ پی لے لیں اس نے پیکٹ آگے کیا ہرگز نہیں غالبا یہ تمہیں کسی توفہ میں دیا ہے وہ توفہ کی یوں پامالی نہیں کرتے باق جوابہ اسے سمجھا تھا بھاری کر کے اس کی بات ہائفہ کر دے کے لگی تھی لیکن وہ کیسے کسی غیر شہر کا توفہ رکھ سکتی تھی اس بات کو بات میں سوچنے بعد چھوڑ گا وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی کر جانے کے لیے بہزار تک اس کی اس حرکت کی حبر پہنچ گئی تھی اور اسے اس کی حرکت کامی ناغوار دوزی تھی جانے اس کے نظر میں اس کے توفہ کی کوئی احمیت نہیں تھی مجھے اس کے متعلق انٹرویو دینے تھا آپ چاہیں تو آرٹیکل بھی لکھا چھپا لیں پچھلی بار کافی بارش پچھلی بار کافی ہارش ہو گیا تھا میں یہ تو بہت زبردست حبر ہے انجیو کے لیے مبارک بات وصول کریں مجھے خوش ہوئی کہ آپ نے ہمارے چانل کو بکشا میں کہلے ہائے پاکو بیٹا ہوں دور بیٹے بیزاجہ کے نام لبو با مسکوہ پھیلے وہ ابھی نہیں ہیں کچھ نہ کچھ اسی کے لیے لیکن وہ بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو کسی سینے نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بولا تو شویق سامنے جملے آدھا کے اپنے ناوے سے آفیر میں دہلوے جاری ہو بیٹا جنگل اس نے تیزی سے چیز سمیٹھی وہ پھول اور لفاوہ بھی تیز سے باگ میں ڈالا کل جلدی آجائی کہا آپ کو انٹرویو کر جانا چاہا کس کے بھیزاجہ کے بول تو اس کے ہاتھ میں پھر جھٹکے سے سار اٹھائے بھیزاجہ کے ہم وہ انجیو کھوڑ رہے ہیں اسی پر انٹرویو لینے ہر سوال تیار کر لینا اس بار کوئی بزمسکی نہ ہو کہ اس نے سب کو چھوڑا ہمارے چینل کو چونہیں مغیرہ سانس بڑھ گی اوکے سار چلو جو رب کی امان ہدا حافظ سار وہ کہتی نکل گئی اگلی سبا وہ دیزی سے ناشتہ پاہے تھی ہائپا رام سے کہا یہ کیا جنگلیوں کی طرح ٹور پڑی ہو کھانے پا سامنے بے گنے سے لڑتا رہا ماما گاڑی چلے جائے گی تو وقت سے اٹھ جانا تھا نا ابھی تو بڑھتا بھی نہیں لیا تم نے اور گاڑی کا حالیں سنو دے اس نے اپنی ماں کو دیکھا بھی اسکندر صاحب کو جو مسکار ہے تھے رام سے کھانا کہا یہ میں چھوڑ دوں گا لیکن بابا آپ کو اللہ کی روح پڑھنا پڑتا ہے کوئی بات نہیں جو حسین ٹرائیور کو بتا کر آؤ وہ بولتا ہوا سکن سے کھانا کھا تھی ماں کی گھوریوں کے نظر اندارت کر کے کیا چاہتی ہو بیوی بناؤں تمہیں بوش ہو کہ بیوی بننے کا جتنا ہو سکتا ہے وہ اس سے دور ہو کیونکہ مجھے برداشت نہیں کر پا اپنی جان پر مہا سفیر شاہ وہ کہتا جلکے سے اسے چھوڑتا چلا گیا تو وہاں کے کھا بکی رکی سسکیاں ہوا میں گھونے لگی اس کی کمر بڑے ٹھیکے سے درد ہو رہی تھی وہ نیچے بار کی درد کر رکنے کے لئے اس نے سسکی رکی اسی کی پہنی شر سے نظر اپنے بات پر پڑی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اس کی گھر تھی وہاں پا اس کی انگلی کے نشانہ بھی تھے یا رب العالمین وہ وہی باتھی چل گیا اور کوٹنوں میں مو دیتے رونے لگی وہ مجھ سے نفت کیوں کہتا ہے کیا میں صرف نفت کی یہ جانے کے لئے بنائے گئے اس سفیشاں گسے سے پاگل ہوتا کمر میں تو علماری سے کپڑے نکالتے واشوں میں بند ہوگی اور شاور کے نیچے کھڑے ہوتے دل میں آگ لگی آگوں کو امکانا تھا پیادے گھنٹے بعد باہر نکلتے اس سے گھر سلگایا اپنے کمرے سے مرسلی مرسلی بالکن میں نکل گیا افدگی سناٹر کیوں کہ کافی برسکون علاقات اس کے سیسات عجیب سے تلقی ساری سیسات و جذبات پر بائی کے نرازگی کا جذبہ غالب تھا کہ اس سے اپنانت آبا مہا فیض کو نہیں ہرگز نہیں اس لڑکی سے نفت تھی اس سے جس کی وجہ سے آج اس کی بہن اس کی گوڑیاں ان کے درمین نہیں تھی وہی لڑکی تو وجہ تھی اس کی بہن کی موت کی وہ قاتل تھی اس کی بہن کی اور اس کی خوشوں کی شام کے پانچ بجے پاہنے کلا بھوک بردائے سے باہر ہونے پر وہ وہاں نہیں تھی وہ ہموشی سے کھانا لیا ہے اور کچھے میں رکھتے ہیں اس کے دروازے کے دف گیا وہ ساں شام کے چھے باجہ تھی دروازہ کھولا تو وہ بستہ برتی جا گری تھی یا نہیں سفیر شاہ کو اندازہ نہ ہمیں باہر ہو وہ سرد سے لحظے موتو سے دیکھنے لگا جس کے وجود میں ہوتی حال چلتے اس کا اندازہ لگا لیا کہ وہ جا گئی ہے ماہاں باہر پہنچو فورم بولتا بھاہر نکل گیا آ کر کھانا کو برتن میں نکل باہر لانچ کے میز پارکتا کھوٹس پر باہر کے اور کھانا شروع کیا چند لہو بات دروازہ کھولا باہر آئی اسی کپر میں ملبوس کنگرہ بالو کو پا مشکل بندے سوچی آنکھوں سرہ چہرہ لیے وہ بینا اسے دیکھے آ گئی پال کے سفیر شاہ کا شمج کو تھامے ہاتھ دکھا تھا اسے دیکھا لگتا تھا کہ اس پر کافی ظلم کیا گیا ہو کیا ایسا نہیں تھا وہ لڑکی مردوں کے اطاع کا نشانہ ہی تو بندیا تھی یہ سوچ آگتے اس نے ہونٹ بیچے بیٹھو وہ بیٹھ گئے تو اس کے لیے اپنی پلیٹ میں نکال کے چمرکز سے پکڑائی اور پانی دادو اس کے سامنے رکھا ماہاں ہموشی سے چھوٹے چھوٹے لکمیں لینے لگی لیکن وہ باموشکل بیٹھے تھے وہاں اس کی کمر بلکل سیدھی تھی وہ چہبہ دلت کے تاثرہ ساتھ ازرپل میں اپنا غصہ جادہ ہے کہ اب اتنا کمدور تھا کہ ارد کمنے غصہ کا نشانہ بناتا بیزار شاہ سے ہی کہہ رہا تھا یہ اس کی طبیعہ نہیں تھی ہزار نفر سے لکی بلکی تھی سن پھر نازک غصہ غصہ میں بھی اس کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچاتا تو ایک جاہل اور دکیانے سے مرد ثابت ہوتا بچکین ایزا کرنے پر بیزار شاہ اسے معاف نہ کرتا دیکھو مہاو جو ہوا پلیس میں نے آپ کا پھون آپ کے کمرے سے لیا تھا قیمت آگئے تھی بس مجھ میں بھول گئے تھے کسی کی نامعلوم سے نفرت کے باعث یہاں پڑھوں مجھے لگتا شاید وہ شخص میری کوئی مدد کرتا لیکن نہیں وہ آپ کے ہی جاسے تھے شاید یہی میری زندگی ہے مردوں کے ہاتھوں زلیل ہونا وہ نام لہجے لیے انچے آوام مولی صفیح شاہ کے دل میں بیچان لیں پیدا ہوئی اس سے ایک خطہ غصہ وہ بھی بس ہوا تھا اس کی نگاہ مہا کے بعد پر جہاں اس کی انگلوں کے حلقے سے نشانہ بھی موجود تھے اس کا دل کے اپنے ہاتھ کو دیوار پر دیمائے وہ کسی لڑکی کے نقصان پہنچا گیا تھا آئیم سوری وہ نحن آئیس کی سبھلا کہ مہا با مشکل سنبا پر اس کے لب اس دیزدہ ہی مسکوار میں ڈالے اور بھو فور نہ کھڑی ہوئی ایسا کرنے پر اس نے ہونٹ بیجے تھے جیسے درد کو برداشت کیا ہو برنہ دو دوگی میں وہ کہتی اپنی پریئر کو جو کہا تو چھوڑے واپس کمر میں جانے لگی کھانا کھا کر جو اپنا وہی سنجیدگی بڑھا لہجا شکریہ مانو کی نہیں جگیند کے بخوش کسی لاجمہ گیا تھے اندر چل گئی سفیر شاہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا چمد کو چوتا ہاتھ وہی رہ گئے وہ کھانا وہی جو ہوتا سب فریج میں رکھتا اپنے کام کرنے لگا پتا چلا اس کا احمد اس نے خون کارا چل گیا جس میں آتا ہوں نہیں سار بیزار چانے ڈیل کھانے آپ کو آنے کے ضرور نہیں وہ جو جکتے بولا تو سفیر سمجھ گے کہ ایسا کہنے کو بیزار نہیں کہا وہ کہتا وہی چکر کارنے لگا پھر پاس ایمریکل سکرور پر گیا اور ٹیوب لائے تھے اس کے دوازے کانوں آپ گمائے اندر دہ لگا گلٹی لیٹی ہوتے مہا وہ شاہر ایک نودکی میں تھی سفیر اس کے پاس وہاں موجود تھوڑ سی جگہ پا بیٹا سفیر شاہ کی قدم اس نے ناجانے کیوں لے کہ بہتا تھا اس پارٹ سے کمفورٹ اتھا اسے دیکھا جو سیدھی ہوتی اسے دیکھتے فورا اور کے باہر کی خود سے دور سفیر شاہ کی زیر ایک نگاہوں سے مہفی نہ آ لے سکا تھا کیا تمہیں کمر میں چھوٹ آئی ہے وہ نعمی سے بلن ہی وہ چہرہ جوگا گی جوب لائے ہوں میں لگا لوں گی اس کے ہاتھ سے تھام گے نہیں لگا پاؤ گی پوشت کرو میں لگا میں لگا لوں گی وہ ناغواری سے جی چکت بولی تو سفیر شاہ کی نمی آتی رہی لیٹو فورا وہ اب کی بار حکم دیتا بولا تو مہا نے سار اٹھا دے اسے دیکھا جی لیٹو نہیں مہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اس نے ہاں سے بکر کر لٹا تھا وہ شخص اسے دیکھنے لگا جس کا جہرہ اس کی ذرہ سے قلب پسر ہو ہوا تھا لیکن ناغواری اب بھی ہنیوز بڑھ کر رہا تھی دکھاؤ مجھے کہاں لگی ہے مہا مردے کہنا کر دے کے مدستہ آدم انٹی اور چہرہ تقیی میں دے دیتا ہونٹ بھی سفیر شاہ کے حالتو کے لمس کو محسوس کرتے جان ہلک میں آگے سفیر نے اس کی شر کو ہلکا سا ہٹایا یہ کام وہ پہلے بار کرتا اس کی شر کو ہٹا دے وہ زہم دیکھا جو کہہ رہا نہیں تھا لیکن اپنی حرکت پر ہونٹ بھی جتنا کمزور تھا اس نے ہونٹ پر لانے بیجی یوٹیوب اونگلی کی اپورٹ پر لگاتے ہلکے سے لگائے جلن ہو گی لیکن ایسے ہی ڈیٹیو تھوڑی تھے سفیر شاہ نے ٹیوب رکھتے پنکے کے باعث اٹھتے اس کے گونرالے بالو کو اس کی کمر سے پیچھے گیا مجھے ازاد کب کرو گے وہ کمرے کے دلیز پر پہنچے تھے کہ اس کی آواز گنجی وہ ہونٹ بینج گیا کبھی نہیں تو کیا یوں ہی سہم دیکھا پھر مسیحائی مسیحائی کر کے ماننا چاہتے وہ سیدھی ہوتی اٹھ کر بیٹھتی اسے دیکھنے لگی سو جو مجھے جواب چاہیے کل ہم جا رہے یہاں کہاں میرے گھر اور بھائی کے بارے میں میں دوبارہ کچھ نہ سنوں گھر دہاں رکھنا ابھی کے لئے سو جب وہ کہتا باہر نکل گیا تو وہ واپس لیٹھی تک کیا بھگونے لگی دل نہ جانے کیوں بڑھایا تھا شاید اس کی مسیحائی پر تو کیا وہ اس کیا سے ازاد ہو سکتی تھی وہ اسے گھر لے جا رہا تھا یعنی اس کا بھائی واقعہ اسے ہینلر کر سکتا تھا وہ صاحب پس سے پشنے ڈال کا آنکھیں مجھے لگے بھو کے ساس پر اٹھتی باہر نکل گی چاہمہ باہر کے سو پر موجود ٹی وی دیکھ رہا تھا وہ کچھنے میں آگئے بڑھانی واپس نگاہ دے گرم کرنے لگی آمدر پر وہی میز پر باہر کی ربی پہلے لکمہ ڈالا ہی تھا کہ وہ بھی آگئے سفیر کو لگا تھا اس نے اس کے لئے بھی گرم کیا ہوں گے لیکن اسے کھاتے دیکھ سفیر شاہ لیکن اسے دیکھا اور پیر خود ہی چاول گرم کرنے لگا مہا کا پل میں دل کیا کہ اسے گرم کر دے لیکن نہیں کیا ضرورت ہے اس شخص کے ساتھ کوئی بلائے کرنے کی مجھے را جکاری مگن ہوگی اور آدھی پیر کھاتے اٹھنے لگی حلال کی کمائی کا ہے میری خاتم گھرے سے پوراں مہا نے اسے دیکھا پھر واپس بیردی کھانے لگی وہ دونوں ہموش تھے بلکل ہموش اور کھانے کے پر وہ اٹھ گیا تو مہا نے وہ پلیس دوں اپنے کمرے میں چلے گی ناجانی زندگی نے مستقبل میں ان کے لئے کیا لکھا تھا